اور دوسری یہ وجہ ہے کہ یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے جو اس کے آنکھیں بن جائیں جو اس کے ناک بن جائیں جو اس کے کان بن جائیں اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے پانچ دن ہوگے شاید لانگ مارچ کو پانچ دن میں جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے کھانا کھا کے دوپہر کھا یہ گھر سے نکلتے ہیں لہور سے اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے یہ دو دن میں دو گھنٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں ہر دس میل کے بعد یہ واپس لہور آ جاتے ہیں اور پانچ دن سے پانچ دن سے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ لہور میں ہی پھساوا ہے لہور سے باہر نہیں نکل سکا اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی نو دس دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد تو بھئی جب آپ تین بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو چھے بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے مہینہ نہیں پہنچے گا اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ چلتی ہوئی ٹرافک سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور چند لوگ جو آپ کے کنٹینر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے ٹرافک آ رہی ہوتی ہے وہ ٹرافک کے رش کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لانگ مارچ ہے تو بھئی اس طرح تو ایک مہینہ بھی لانگ مارچ نہیں پہنچے گا کیونکہ دو تین گھنٹے روز لانگ مارچ ایک وہ ایسی کوئی ایکٹیوٹی ہے دو تین گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی تو آگے ہیں کہ گجرہ مالا میں لانگ مارچ اپنا پورا دن سپینٹ کرے گا تو گجرہ مالا کے شہری تو نہ صرف بہت اکل اور شعور رکھتے ہیں بلکہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی دانش بھی ہے ان کو تو گجرہ مالا کے شہریوں کو ہے ان کا وہاں پر اس پہ جو گھنٹہ گھر پہ گھڑی لگی ہوئی ہے اس کی ذرا حفاظت کریں کیونکہ گھڑی چور جو ہے وہ گجرہ مالا میں پھر رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے صفاکی سے بولے چالاکی سے بولے اور وہ اس قسم کے جھوٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو پاکستان کی جو ایک بیرونی ممالک سے تعلقات تھے اس کو پاکستان کی اندرونی سٹیبیلٹی کو اس نے دعو پہ لگا دیا ان چھوٹوں نے اور اتنے بڑے بڑے سنگین وہ چھوٹ تھے کہ اس کا سچ بتانے کے لیے جو دی جی آئے ہیں دی جی آئے سپی آر ہیں کو میدان میں آنا پڑا ان کو اپنی خاموشی توڑنی پڑی ان کو سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑا یہ جو دی جی آئے سائیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جو ایک glamour clips توجہوں سے دور رہتے ہیں اور اپنی تصویر یا اپنی ویڈیو بھی آنے نہیں دیتے